ایسا یہ عزق ہے عجب سا عزق آکر کل آج آپ کسی اور کی زندگی کا حصہ بڑھ نہیں ہے میڈم جی آج ہی مارے زندگی کبھی ایک حصہ ختم ہو گیا بگوان چی جوڑی کے باہرے یہ تو یوں ہی سے یہ بھائی 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 کا چہرہ دیکھا کے نہیں پیسے تو کیوں لگائی کی طرح سرماڈی آسے سمیران بھائینا گڑی سندر سے جتنی اچھی آواز اتنا ہی اچھا دل ہے ان کا رے اپنا پاڑ اتنا کہ ایک بار میں من مولے تب ہی تو سبتھارے بیا کے لیے اتنا جلدی راجی ہوگے تو بینا جا کے ایک بار ان سے مل لے کسام سے تو ان کا بھکت نہ بند گیا نا تو میں اپنا نام بدل دوں گا نام تو تو اپنا ایسے ہی بدل لے لنگور کی طرح کبھی اس ڈال سے اس ڈال پہ ابھی تو ڈھنگ سے ملا بھی نایا اور اتنا ہی گنگاڑی ہے اب کیے گرو بھائی ماری بھائی ہے ہی ایسی اسے دیکھنے جائے نا تو میڈایم جی دیکھنے میں ٹھیک تھاکی سے لیکن سمیران بھائی کے سامنے سچ میں تو نیتا بڑ گیا کی ایک پیلٹ پہ تو نے اپنی پارٹی بدل دی تو نہ جا کے ایک بار نئے امیدوار سے مل لے کسام سے اپنا ووٹ تو یہی ڈالے گا ماں کسام میڈم جی کو تو بھول جا اس جنم میں تو ایسا نہ ہوڑے والا جنگی ماری تو تھارے آنے آلے سات جنموں پہ صرف وہ سے سمیران بھائی کا ہی حق سے بھائی 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 پھر ناراج کر دیا تنہا موکوری بھائی بنید دیکھنا رہا ہوں سوچ رہا ہوں ہماری جمری پیدی سی جان اتنے بھاری برکم گینوں کا بوجھ کیسے اٹھاویا ہے بھائی اور ایک بات سار یوں گینے پیڑ کا تو چوک کی بہت لاغیا ہے بننے ایک بات کو آپ اپنا پیار اور بھی بڑھا دو نا تمہیں اور بھی زیادہ خوبصورت دیکھوں گے رہی ہو کے بات ہی بھائی 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 سمجھ میں نائے کیے بول رہی تمہیں سنو نا مننے نا انگوٹھی دلا دو ویسی جیسے راجویر نے سمرن کو پہنائی تھی سگائی میں ہی ریکھی ایک انگوٹھی رہ ترنے کس سے سگائی کرنی ہے ہائی رہاں کیوں کے بات بول دیا آپ نے مننے دو یہ بات سننا ابھی پاپ سے انکته بھی ایسی بات مد کرنا effective ابھی پاپ سے اور دو نہ دو نا نہ دو نا دو نا را تھرنا لہنگا چولی را نیو پراندھا رے کسی بھی طرح کا اچھا ہی ہے میں تھرنا لگ دوں گا را پر رہی ریکنگوٹھی نہ بھول جا را تو تو جانے را بائی سب فیجول گھرچی کے سکت خلاف سے ہیں اے بھگوان مرنے سے پہلے ایک دن من نے جرور دکھا دے نا جب سب کے سامنے مارا گرارا چھاتی ٹھوک کر کہے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے را چھاتی را جمری را تو گصہ کیوں رہی سے را تو تو جانے میں تھرے سے گنا پیار کر سو را نیو بات آلگ ہے کی را سب کے سامنے میں نا بول سکوں را پر مارے دل میں دیکھ را تھرے واسطے نیو پیار کا سمندر بھریا پڑے آسے را جمری جمری را را تو جانے جب تُ سایس سمر کے را نیو سارا نیو گینوں کا ڈیر بینڈ کے جب مارے سامنے آوے نا را ملے را ملے کیسا مسوس ہوئے ہو سامنے را کیسا لاغیا مننے ہو سامنے کیسا لاغیا رے رے مننے لاغیا جیسے جیسے رے جیسے میں جیسے میں رے جیسے ایک بالٹی گاڑی ملائی کی لسی ایک ہی گوٹ میں پی لی ہو روگ میں ایک گلاس اور پی کے آتا ہوں اے اوپر آڑے اس سے اچھا تھا تو مننے خوئے کی برفی بنا دیتا اس بہانے سے مننے وہ کھا تو جاتا امگوٹھی تو گنی پیاری دی ان لوگ نے امم مننے تو لاغیا رہا جندر بھائی ساپ کوئی کمی ناران دیں گے سمرن کے بھی آمیں ہاں ہو تو ہے اور چنچرانی کے بتاؤ ایک ہفتے پہلے تو مننے اتنی چنٹا تھی پتا نا راجبیر کے خاتر کوئی اچھی چھوڑی ملے گی بھی کہ نہیں پھر دیکھ اوپر والے کا چبتکار ایسی چھوڑی بھیجی ایسی چھوڑی بھیجی کہ ہر ماملے میں سب سے دو قدم آگے بس تو جلدی سے مارے گھر میں باؤ بن کے آ جائے بس ایک آدسی میں زیادہ وقت نہ بچا اممہ تیاریاں تیزی سے کرنی پڑے گی تبھی تو بیا اچھے سے سمپن ہوگا ہاں جی تیاری سے یاد آیا کہ ہم ہمیں کام کرتے سہر جا کے نا پہلے گھینے گھری دیں گے بس جھومری تھارا دیماد تو ہر وقت ساتھ سنگھار پہ لگا رہے ہوئے یہ گھینے خریدنے کی اتنی کیوں پڑی ہے تنے اپنے لئے کچھ سوچ رہا ہے تنے نا جی مان نے گیانے کی کی ضرورت مہارے باس سب کچھ ہے مگر وہ جو سمرن کے لئے وہ انگوٹھی لائی تھے نا وہ تو بڑی تیاری تیلوں گا انگوٹھی پر اممہ مہنگی پڑی تھوڑی کم کی بھی لیتے تو چل جاتے تیری یوں بات میرے کو بلکل بھی پسند نہ ہے مہارے چھوڑے کی خوشی کے آگے مہنگی سستی کے بس سب سب بیا ہو جائے مان نے تو اور کچھ بھی نہ چاہیے آرے آرے آکے ہو شیار اے نا بھائی صاحب آہ ہو شیار بھائی صاحب تو گھر میں ہے کونی یوں تو نئی کاؤت پڑ گی چھوڑے کابیاں اور باپ پیکاں کتنے سارے کام پڑے ہیں گھر پہ ایو پتہ نہیں کہاں گایا بھجاو ہے سبیرے سبیرے بھائی صاحب وہ میں نے پتہ لگیا ہے کہ ہو شیار بھائی صاحب کتے جائے کرے ہیں اے کہیں چھپ چھپا کے سرکاری نوکوری پہ تو نہ جا رہیا نا یو بنا سرکاری چاہے پیئے دن نہ سرو ہوتا اس کا یوں بات نہ ہے بھائی صاحب وہ اپنا ڈاکی ہے نا پرہ میں نے بتا رہا تھا کی اکثر ہو شیار بھائی صاحب نے وہ گوپال گنج گاؤں میں دیکھا کر رہا ہے گوپال گئے موسیقی موسیقی رہیو تا رجندر کا گاؤں ہے نا جی بھائی صاحب موسیقی 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 اپنے بیٹھتے کی سوشراال میں یوں روج روج کیے کرنے جاوے ہیں بھائی رہیو تو من نے نا پتا بھائی صاحب پر یہاں تک ہماری سمجھ کام کریں نا مان نے تو بس ہی کی بات سمجھ آریسا ہے اور موسیقی غریFI موسیقی موسیقی بھائی صاحب روکلو جی راج بھر کے بپو بنے موسیقی دو مار پروں لے frequencies کاجی مارے چھوڑے کا موسیقی اتنی مسکر سے اس کی پیاری چھوڑی ملی دیجئے ہم سب نے تسلیمی کری دی آپ سب جانا جرازگر کے باب پھونے ہیں اگر اس بار یہ رسطہ نہ ہویا تو کام کا چھوڑے کی بندہ بھی ہو جاگی تو وہ اسی میں خود نہیں دالے کے جندگی برباد ہو جاگے مرے چھوڑے کی آہو آہو بڑے بابا اے پہلے تو رونا بند کر بھائی بند کر آسو یو پلکا بے لے کے بیٹھی رہوے کے چو بیسو گھنٹ ہے اے کچھ ہوا نہیں کی سروع ہو گے اور تو جندہ مت کر ایک دم سانت ہو جا اس بار تاپیا ہو کیا رہا رہا کچھ گڑبل نہیں ہونے تم گا نہ ہو شیار کی طرف سے اور نہ ہو چھوڑی کی طرف سے چھو ایسا رکھ میں ابھی راجندر نے پون لگاتا ہوں اور خود بات کرتا ہوں چھوڑی تے رہ پون کہا رہ گیا بہت لائے رکھ دوں ارے ہو کے گیا کے ہو گیا موسیقی 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 موسیقی